اس وقت جاری ہے اسٹرولیا اور انڈیا کا تیسرا اور فائنل ونڈ انٹین نیشنل میچ منوکا اول کیمبیرا کا ہے میدان اسٹرولیا کے لیے بھلے یہ ڈیڈ ڈربر ہو لیکن بھارتی ٹیم کے لیے یہ تیسرا اور فائنل اوڈیا ہے بہت انپورٹن ہے کیونکہ آگے آنے والی ٹی ٹوینٹی اور ٹیسٹ سیریز کے لیے یہاں پر جیت حاصل کرنا اور آتم و وشواس کو دوبارہ حاصل کرنا بہت ضروری ہے اسٹرولیا نے پہلے کھیلتے ہوئے چار سو آٹھ ہنڈ کا ٹارگٹ دیا ہے اور اب ہاردک پانڈا و ویراٹ کولی کرسپ پہ ٹھہہ رہے ہیں چالیس عور دو سو چاون پانچ وکٹ کے لقصان پر آخری کے دس عور ہے ادھر سے ٹرنر آئیں گے بال کلانے کے لیے رائٹ آم آف سپینر اسٹرولیا کی ٹیم نے اب کچھ آگے بڑھ کر چار سو آٹھ کا ٹارگٹ دیا ہے جو کہ اور مشکل ہے بھارتی ٹیم کے لیے اس موقع پہلی کے ہند آئے گی اور ویراٹ کولی اس ریڈی ٹو پلے ٹرنر آر اوبر دو وکٹ بول کرائیں گے شورٹ سیکس اور اس کے ضرورت بھی ہے وکٹ جو ہے وہ سیف کر چکی تھے اور کوشش تھی ویراٹ کولی کی آخری دس عوروں میں اٹیک کیا جائے اور اب آخری کے دس عور کی یہ ہے پہلی بول اور پہلی بول پہ اٹیک کیا ہے پہلا چھکہ مارا ہے ویراٹ کولی نے فیلڈے میں پریبارتن کرتے ہو یہاں پر ارون فنچ اور اب آئے گی سور کی اگلے گین ویراٹ کولی اس ریڈی ٹو پہلی بڈ ہی نیڈ ٹو اوبر دو وکٹ کٹ مور کھیر فول یہ رہے گی ٹوٹ پول اور اب آئے گی سور کی اگلے گین اٹھاون گیندوں پر ایک سوڑ تالس سیکس اچھ ویراٹ جہاں پر چار سو آٹھ ہنڈ کا ٹارگٹ ہو وہاں پر ویراٹ کولی اسی قسم کی شورٹ سے کھیلیں گے اور یہ دوسرا چھکہ ہے سور کا ہی اس ڈیلنگ ویڈ ڈھا سیکس اٹھا سیکس ٹرنر جو ہے ہر بول کو آف سائٹ پر ڈال رہے ہیں جبکہ وہ دیکھ بھی رہے ہیں کہ ویراٹ کولی بلکل بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں اس بول کو فیڈل میں پریورتن کرتے ہوئے یہاں پر سیریز اور ٹیسٹ سیریز کو وہ مومنٹم گین کر سکیں اس کے لیے یہ مات جیتنا بہت ضروری ہے کنزیکیٹیو سیکسز فروم ویراٹ پچپن گیندوں پر ایک سو تیترن چاہیے ہے اور ریکوارڈ ریٹ بڑھتا ہی بڑھتا جا رہا ہے لیکن اب جا کر ویراٹ کولی کی بڑی ہیٹس کام آ رہے ہیں جس کاؤنٹ دے نیمبر آف سیکسز اور یہ آنڈ آف ڈ آگر ہواٹ آ شوٹ کافی پریشانی کی بات ہے ہاں پر اسٹرولی کے لیے بیک تو بیک سیکسز کو لے کر ہیدھر سے آئیں گے مارنس لیبوش ہے رائٹ آم لائک سپینر ہے فیڈل میں پریورتن کرتے ہو اسٹرولی کے ٹیم ریکوارڈن ڈیٹ تیرہ کی قریب جہاں پہنچا ہے ہارتک پانڈیا تھے یہ آ رہے ہیں کھیلنے کے لیے پہلی گیندہ آئے گی شوٹ آف سائٹ پر اٹھا کر کھیلا ہے ملے گا چوکا پڑیا شوٹ ہارتک پانڈیا کی اور وہ بھی ویراٹ کولی کا بہتر انداز میں ساتھ دے رہے ہیں اسے کے ساتھ ہی ستائیس گیندوں پر اکاونڈ رن کے ساجدہ داری جہاں پر نو گیندوں پر تیہتیس ویراٹ نے بنائے اور ہارتک پانڈیا اٹھارا گیندوں پر اٹھارا یہ ہے یہ کنیفیسن پورٹنشپ لیے آپ کو بھی من دے آف سائٹ پر آتے ہیں بھول کو کوری پر اٹھایا ہے اور بہت ہی بہتر انداز میں پلیس کیا پیڑلنگ میں پریورتن کرتے ہوئے 53 گیندوں پر 120 ہاردک پانڈیا is ready to play again flick and 4 no need to run for that one جہاں پر ویرات کوھلی چھکوں سے ڈیل کر رہے تھے وہیں پر آپ ہاردک پانڈیا چھکوں سے ڈیل کر رہے ہیں یہ دوسری گیند اور دوسرا چونکہ ہے بہت بڑی آنداز میں into the gap فیلڈنگ میں پریورتن کرتے ہوئے ڈیویڈ وارڈنر اور اب آئے گے سور کی اگلی گیند ہاردک پانڈیا is ready to play again اس سور کی تیسری گیند کل بو کستبال نور آؤٹ سیف رہے ہے آپ پر ہاردک پانڈیا 51 گیندوں پر 116 چاہیے ہیں ہاردک پانڈیا is ready to play flick دو کی مانگ اور دو رن بنا لیا جائے گا اس کو بڑھتا ہوا 294 408 رن کا ٹارگٹ ہے اسے میں ہر بول پر اٹیک کرنا ضروری ہے and that's what ہاردک پانڈیا is doing shot at six now یہ پہلا چکہ ہے ہاردک پانڈیا کا but he needs to strike as virat koly and ہاردک پانڈیا they both are playing perfectly اور یہی ڈیسائیڈ کیا تھا بھاردک چیم نے کہ پہلے 40 سور تک وکٹس بچائی جائے گی اور آخری دس سور میں اٹیک کیا جائے گا اور وہی کیا جا رہا ہے ان چاز کے اندوں پر ایک سوارٹ چاہیے ہیں and ہاردک پانڈیا is attacking آخری بال so ہاردک پانڈیا ends on a high knot یہ کور مہنگا آور جاتا ہوا تو جتنے سپینر آرہے ہیں ہارے سپینر مہنگا ترین آور ڈالتے جا رہے ہیں اور ہاردک پانڈیا اور virat koly کی جو partnership ہے بہت بڑیا 42 آور کے بعد 306 پانچ وکٹ کے لقصان پر اور 40 کے اندوں پر 102 رنج آئی ہے بھارتی ٹیم کو فیڈلنگ میں پرورتن 45 میں virat koly ٹھہرے ہے پہلے گینہ آئے گی turner کی over the wicket six اور اسی کے ساتھی virat koly نے اپنا عرشہ تک کمپلیٹ کیا what a knock dealing with sixes only چھے چھکے 22 گیندوں پر ہی کاؤن what a player he is the captain's knock بہت بڑی آنداز میں اس دفعہ virat koly نے اپنے آپ کو ڈاؤن ڈ آرڈر کھلایا ہے ڈلڈی میں پرورتن کرتے ہوئے 47 گیندوں پر 96 چاہیے ہیں اور virat koly پڑیا طریقے سے اٹیک کریں ہر ایک ball ko very close call not out اکرم جبا ہوگی اور اکرم نہ لے گیا ہے ادھر سے ہار تک پانے ہاں تیار ہے ڈشہ تک اپنا بنانے کے لئے اکمل طور پر تیار ہے سمر کی تیسری گیند very close call بالکل ڈیا پٹ ڈیا پڑیا خود پڑیا نٹ آوٹ دیا ہے ہاں پر کیا ہاں پر سٹولے کی تیم پڑیا قیم شاہے ہوا لے گی کلوز کال بہت ہی کلوز کالیں گاڈ اوہ مائی گاڈ اور اسی طرح یہاں پر شریلے کی ٹیم نے آخر کار وکٹ چٹکائے لی ویری انلکی ویری ویری انلکی آردک پانڈیا پچیس گیندوں پر سینتیس رن بنا کر آؤٹ ہوئے میرا نیک خیال کہ دو رن بنتے تھے کیونکہ سیدھی گئی تھی سٹریٹ ٹو دہ فیلڈ اور جب جب بال جائے سٹریٹ ٹو دہ فیلڈ ہے تو دورن بنانا مہنگا پڑ سکتا تھا اور وہ ہی ہوا روینڈرے چڑے جائیں گے اس شور سے لیفت ہینے بیٹس میں مہنی گن کھیلیں گے روینڈرے چڑے جائیں اوبر دا وکیٹ ٹرنال باول کریں گے ایک ہیڈن بنائیں گے آہ پر سکور بڑھتا ہوا تیون سو پندرہ سو بیراٹ کولی اور روینڈرڈیڈیڈا کیے سادہ داری بہت امپورٹنٹ ہے بیراٹ کولی اس رائیڈیڈ آٹک آگین اوبر دا وکیٹ سیکس پیگ ہیٹ خادق پانڈے کی وکیٹ گرنے سے بھارتے اس کے پر ویراٹ کولی چاہتے تھے کہ پریشر نہ آئے ٹیم پر تو اپنی آکرامہ گیم جارے رکھی ہے انہوں نے تریالے سور کے بعد تین سو اکیس چھے وکیٹ کے نقصان پر شکر دھون نے اس سے پہلے دیکھا جائے تو ایک سو تیس گھندوں پر ایک سو پچیس بنایا تھے اور اب ویراٹ کولی فیفٹی ایٹ پہ ٹھے رہے ہیں مارنس لیب آشے تیارے بال کرانے کے لیے یہ چھٹا بار ہوگا ہے جو انڈر جڑے جائے ایک پہ ٹھے رہے ہیں فیلڈ سیٹ اپ کافی زیادہ آٹیکنگ ہے کلوز بال اٹس اٹھوٹ بال اکتالیس گھندوں پر ستاسی رنگ چاہیے ہیں یہ آسان نہیں رہے گا فیلڈر موجود ہے یہ رہے گی کوٹ ڈوڈ بال پریشر بلیڈ ہوتا ہوا کافی زیادہ ریکوڈر ایٹ دوبارہ تیرا پڑا چکا ہے توراں کی با ہوگی اور توراں بنا دے جائے گا اس کو بڑھتا ہوا تین سو تیس ریمنڈر تڑے جا نئے پلیئر ہے اس کی وجہ سے کھیلنے میں تھوڑی مشکل ہو رہی ہے دونتالیس گھندوں پر پچاسی چاہیے ہیں توراں کی میں پھر ڈیمارڈ ہوگی فائنل ایک پر کھیلا چکی شورٹ اور دو رن مل بھی جائیں گے اسکور بڑھتا ہوا تین سو پچیس ریمنڈر جڑے جا بڑی آنداز میں کھیلتے ہوئے اب آئے کے سور کی پہنچوی گین پر اب تک باونڈری نہیں لگا پائے ہیں ریمنڈر جڑے جا کپلیٹلی بیٹ ہوئے ہیں اور سک کرنا چاہتے تھے اور کافی پریشر آ چکا ہے اور سنگل بنا کے دینا چاہیے تھا اٹیک کرنا ہر بال پر ضروری بھی نہیں ہوتا ہے سکس دس is the hit that we want دس is the hit that indian fans want as well بل کے نیچے ماہیا کو سمجھا اور اٹیک کیا زور طریقے سے زوردار طریقے سے بگت پرم جڑے جا سو جڑے جا انڈزーン آنے ہائی نوٹ پڑی میں پریبارتن کرتے ہوئے یہاں پر دوارہ سڑے بارہ بارہ پر آ چکا ہے now it's a Virat Cole's turn Turner ball کرائے گے over the wicket six pick it from Virat what a shot again ball کو آنے دیا انتظار کیا ball کا اور late cut یہ دیکھیں flat six فلڈے میں پریورتا 35 گندوں پر ایک اتران چاہیے ہے Virat Cole خود 64 پر ٹھہ رہے ہیں اور صرف اور صرف بانڈری سے ڈیل کر رہے ہیں کمبو کا استعمال سویپر کور پر گیپ میں شاٹ کھیلی ہے فلڈر وہ موجود تھے لیکن بہت بڑی انداز Virat Cole اس وقت بہت پوفیک انداز سے کھیل رہے ہیں down the track a big hit over sweeper cover into the gap one pounds and four فلڈی میں پریورتن کرتے ہو یہاں پر 34 گیل پر 67 رن چاہیے ہے Virat Cole صرف اٹیک کر رہے پہلی گین پر چھکا دوسری گین پر چھوکا ایک اور چھکا what a player he is turning out to be Virat Cole کے لیے series بھلے نہ جیتی ہو لیکن یہ جیت نا بہت important ہے تاکہ آگے آنے والی ٹی 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 سریز میں بھی مومنٹم جیت کا قائم رہے طبی Virat Cole یہاں پر 27 گند پر 74 رن بنا چکے ہیں اور صرف اور صرف بولری سے ڈیل کر رہے سیکس what a shot hitting hard Virat Cole each and every ball he is hitting very very hard the ball کو آنے دی انتظار کیا اور بہت زور دار طریقے سے بلے کو گھمائے what a shot big hit from Virat fielding میں پریورتن کرتے ہو یہاں پر اسٹولی کی ٹیم کافی پریشان required and rate 10 کے قریب آ چکا ہے اور Virat کو لی بالکل نہیں چھوڑ اسی پٹھے رہے ہے Virat attacking each and every ball یہاں کور چکا so we are used to watch it again and again he is dealing with sexes only nothing less اور آئے کی آخری گی ہم جنر 102 رن کھا چکے ہیں would you believe that would you believe that اور یہ آخری بول پیٹ ہوئی ہے چھوڑا گیندوں پر پینتال اس رن کے ساتھی داری جاتے ہوئے پیلڈی میں پریوار تن کرتے ہوئے یہاں پڑیوی وارڈنر اس وقت روینڈ رڈے جا کیارہ پٹھے رہے ہیں اور ان کی کوشش ہوگی کے ایک سنگل بنا کے دیں وہ پیرات کولی کو اور اس وقت ہی اس دوئنگ رائٹ نو وہ چھوڑ سا وراؤ کولی آ چکے ہیں 30 گیندوں پر 86 اور اب تک فاستر 100 بنانا چاہیے وراؤ کولی کو وراؤ دو ویکن پیگنٹ ایڈس ایڈس اور اب تک 35 گیندوں پر سنچلی بنی ہے ونڈ انٹرنیشنل کا یہ ریکارڈ ہے ابھی تو 16 گیندوں پر 52 کے ساجد داری وراؤ کولی اور روینڈر ڈڈیدیا کے درمیان کہ وراؤ کولی 8 گیندوں پر 40 بنا چکے ہیں ہم بتا رہے تھے کہ شاید خان آف ریڈی پاکستان کے انہوں نے 37 گیندوں پر سینچری بنائی تھی اور اس کے باد کورے انڈریسن نے ان کا ریکارڈ ٹوڑا تھا 36 گیندوں پر سینچری بنا کر تو کیا آج وراؤ کولی 36 گیندوں سے کم پر سینچری بنا پائیں 18 گیندوں پر بیانوے چاہیے 31 گیندوں پر بیانوے بنا چکے ہیں viraat کولی 6 hitting and dealing with the boundary what a player he is big in again oh my god this is a magical stop from viraat continuing his form in a best way best possible way fred ڈک میں پری ورطان 27 گیندوں پر 36 رن چاہیے وراؤ کولی dealing with the boundary وراؤ کولی کو صرف اور صرف دو رن چاہیے پلیک دو رن کی مانگ کریں گے وراؤ کولی اور دو رن بنا ملیں گے اور اس کے سو تی ایک بہت بڑا ریکارڈ بنا دیا ہے وراؤ کولی نے تیرا چھکے ایک چوکا 33 گیندوں پر شتک ایک ورڈ ریکارڈ پلڈے میں پریورتن کرتے ہوئے یہاں پر وراؤ کولی 33 گیندوں پر سو رن بنا کر موجود ہیں ہے اس طرح کون کھل سکے گا ایس اپا پا فیک پیر دو رن کی مانگ ہوگی او ورہی کلوز کون دات اینڈ افراد کولیز وکیٹ ان اصرید ایس چھکی چونتیز گیندوں پر ایک ایک اور رن آؤٹ ہوئے جو شر ورڈ نے رن آؤٹ کیا دو رن کی مانگ کیتی انہوں نے کہیں نہ کہیں لکھنے ساتھ نہیں دیا ان کا there is a twist in the tail and what a throw direct throw virat was miles away ایدر سے کل دیب یادہ بائیں گے left-handed batsman ویرات کولی نے میچ بنا تو دیا ہے لیکن میچ کو آگے کیسے لے کر جانا ہے یہ اب ان پر depend کرتا ہے very close اور اب آئیں گے مچنز ٹاک تو جیسے یہ وکٹ گری ہے ویرات کولی کی تو فوس بولر بھی آ چکے ہیں میدان میں now india is feeling pressure right now what a match what a match مارک دوار ہے میچنز ٹاک فیلڈر موجود ہے ایک رن آسانے سے مل جائے گا اس کو وڑتا ہوا 376 408 کا ٹارکٹ ہے اور کل دیب یادہ بھی تیار ہے کھیلنے کے لیے پیگ ایڈ پور مچنز ٹاک کو اٹیک کرنا اتنا سان نہیں رہتا ہے باکت کل دیب یادہ بھی is doing that ایک آف سیٹ پر جاتے ہوئی گین تھی اور کل دیب یادہ بہت بڑی آنداز میں کھیلا ہے اس کو پور فیکٹ سٹروک تیرلے میں پریورتن کرتے ہوئے یہاں پر 22 گندوں پر اٹھائیسن چاہیے بھارتے ٹیم کو تیرلے میں پریورتن کرتے ہوئے یہاں پر ایک ہیڈر میں پھائے گا اس کو بڑھتا ہوا 301 کا سکتے ان دونوں کو ہی بغیر کوئی مکٹ لوس کی آگے بڑھنا ہوگا یہاں پر اور مکٹ لوس کرنا ہے فورٹ بھی نہیں کر سکتے ہیں سوکتا چیتے ہیں چیتے ہیں چیتے ہیں بھارتے ہیں چیتے ہیں ورگ شک 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 رمین دے گنگ وصاڈ ٹی what a placement into the gap ball آئی offside پر اور یہ دیکھیں what a flick it's a perfect flick from ڈھڑے جا into the gap انیس کے اندوں پر تیتھ رہن چاہیے بھارتی ٹیم کو روینڈرہ ڈھڑے جا سترہ پٹھے رہے کلدی بیادہ پانچ پر فیلڈی میں پریورتن کرتے ہوئے ربائی کی مچھے سٹاک کی آخری کے ڈھڑے جا ہے تیار فیلڈ موجود ہے ایک رنگ کی بان ہوگی اور ایک رنگ بنا بھی لیا جائے گا اچھی رنگ آخری کے تین اوبر باقی ہے یہاں پر سنتالی سبر کے بعد 386 ساتھ وکیٹ رسولبر پیٹ کمنز آئیں گے بول کرانے کے لیے 18 کے اندوں پر 22 رنگ چاہیے ہے بھارتی ٹیم کو روینڈرہ ڈھڑے جاتا ہے یہ آنے کھیلنے کے لیے آورتہ وکیٹ بول کرانے کے پیٹ کمنز اندھ سائیڈ اچ لگا دو کیوں کی ماں اور دوران بنا بھی لیا جائے گا ان سوئنگر تھا یہ پیٹ کمنز کا اور تبھی کافی سوئنگ اور ٹرن ہوئی تھی بول وہ کھیلنا تھوڑا سا مشکل ہوا تھا جڑے جا کے لیے جوڑے جاڑے 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 لیکن ناکام ہوئے کنڈر موجود ہے ڈائریکٹ اٹھ ایک رن کی مانگ ہوگی اور ایک رن بنالیا جائے گا اچھی بولنگ پندرہ کے اندوں پر انہیں ثرن چاہیے بھارتے ٹیم کو سوٹ وکٹر آلڈی گر چکی ہے پریشر بیلڈ ہو رہا ہے ہاں پر کل دیب کی آدف ہے تیار کون اوہ می گاڈ وہاں کچ اور بیٹ کمنز ٹیٹس اگین اس ایس ترنیگ آوڈ اوہ ترنیگ آوڈ اوہ ترنیگ آوڈ اوہ ترنیگ آوڈ چار گیند او پر پانچ فیڈلر موجود تھا غلط ہی نہیں کوئی گنجائش نہیں تھی خلطی کی اور وہاں کچ ناوڈیو سینی آئیں گے شور سے رائٹ ہندڈ بیٹس میں چوتہ گیند او پر انیس رنچ آئی ہے اور اب آئے گی سفر کی پانچ ویگین خود اپورٹنٹ فیڈ جا رہا ہے میچ کا بیٹ کمنز سفر کی پانچ ویگین کرائیں گے بھاگتے ہو آ رہا ہے خود اپورٹنٹ ہے آج کے لیے خود اپورٹنٹ ہے آج کے لیے سپر آور بائی پیٹ کمنز ادھر سے میچل سٹاک دوبارہ بول کرانے کے لیے آئیں گے بارہ گیندوں پر سترہ رنچ آئے گے بھارتے ٹیم کو چھڑے جا ہے رائٹی ٹو پھوے اگین دو کی مانگ ہوگی اور دو رن بنا بھی لیا جائے گا سکوڑ بڑھتا ہوا تین سو تراؤنوے گیارہ گیندوں پر پندرہ رنچ آئے گے فیلڈر میں پریورتن کیا گیا ہے جڑے جا بہت بڑیا کھیل رہے ہیں آج کے دن دیکھا جائے تو پوفیکٹ طریقے سے ایکسکوڈ کر جائے ہیں مچہ سٹاک گول کریں گے ٹاؤنگ دو لیک سائٹ ایک رن کی مانگ ہوگی اور ایک رن بنا دیا جائے گا دس گیندوں پر چودہ سینی تیارہ کھیلنے کے لیے آور دو رکیٹ تو کی مانگ کریں گے سینی پڑیا شوٹ اور دو رن بنا بھی لیا جائے گا اسکوڈ بڑھتا ہوا تین سو چھانوے نو گیندوں پر بارہ رن چاہیے ہیں باہت تین کو what a thrilling match perfect match I can say that بھاکتو آرہ مچھا سٹاک ڈیوڑھتا ہوا تین رین ماتھ ہے ایک آنکھا ہوگی اور ایک آنکھا ہوا گا جائے گا اس کو بھاکتو آرہ رن سو ستانوے سنگل انڈ ڈبل سے ڈیل کر رہی ہے بھارتی ٹیم آڑ گے دو پر کیارہ رن چاہیے ہیں جڑے جا ہے تیار بھاکتو آرہ مچھا سٹاک attack and six what a shot big hit and this is a defining moment for India کافی پریشر میں تھی بھارتیا ٹیم اب ایسے میں سٹرائک کرنا ضروری تھا جڑے جا کے لیے پریشر بڑھتا جا رہا تھا he played that shot in a perfect situation 106 top edge پانچ رن چاہیے میچ میں جیتنے کے لیے کوئی مشکل نہیں ہونی چاہیے top edge جاتی ہے بھول اپایر کا اشارہ وائٹ کا چار رن چاہیے میچ میں جیتنے کے لیے پڑھنے میں پریورتان تین پہ بنابری ہے اور چار پہ جیت ہے اور ایک ان بنا لیا جائے گا اسکور بڑھتا ہوا چار سو پانچ تین رن چاہیے ہے ایک کور میں بھارتیا ٹیم کو what a player جڑے جائے ہے اٹیس پٹھے رہے ہیں جڑے جائے اور ہاں پہ کھیلنے کے لیے تین رن چاہیے ہیں تین ہاں پڑھتا ہے آکتا ہے جیتے ہیں آٹسویں گے لیوری اور اسے کو فکڑھتا ہے آکتا آکتا والے پہ کمیمز ہارے گئیں مارا بول تین گیندوں پر ایک رنچ آئی ہے بھاگتے ہوا آئی ہے پیٹ کمن صور کی چوتھی گیند کے لیے آور دی وکٹ بول کریں گے یہی موقع ہے سٹوڈیا کے لیے کہ وہ ریویو لے دو ریویو باقی ہیں بات دی آنٹرسٹڈنٹرسٹڈنٹیکنگ ریویوز کیونکہ امپائر کے فیصلے کو ایک ارجانہ اتنا سان نہیں رہتا ہے اب آئے گی سور کے ایک لیکن دو گاندوں پر ایک رم چاہیے ہے what the wicket پور کر دیا ہے oh my god this is serious stuff from Pat Cummins a magical delivery اسے کہتے ہیں in swinging ball in swinging اور اب آئیں گے بھومرا جسپرد بھومرا ایک بال پر ایک رن چاہیے ہیں بھومرا کو کیا بھومرا بنا پائیں گے ایک بال پر ایک رن let's check it out کھیلا ہے آپ پر بھومرا نے دو کی کریں گے اور دورا بن بھی جائے گا اور اسے کے ساتھ اسے کے ساتھ ہی بھارتے ٹیم نے یہ میچ جیتا ہے ایک وکٹ سے that's a magical stuff from India it is a magical stuff but credit goes to شکردوان اور ویرات مینکا گروال نے ان چاہز بنائے شکردوان نے ایک سو تئیس گیندوں پر ایک سو پتچس محمد شاومی کے بارہ کیا راہول کے بنے گیارہ جبکہ شاہ سے نے ستائز بنائے چونتیس گیندوں پر ایک سو ایک ویرات کو لی ہر دیکھ پڑھنے کے سنتیس سو جڑے جا کے چونتیس بولنگ کی بات کریں تو دو دو وکٹے چٹکا ہی ہیں کمنز اور اگر نے جبکہ زیمپ آر سٹاک کیا کی ککٹ جاری بہت پوفیکٹ میچ شکردوان کا ایک سو پچیس بہت بڑیا رہا آج کا لیکن ویرات کو لی کے ایک سو ایک بھی کم نہیں تھے تو اگر آپ من آف دو میچ کی بات کریں تو شکردوان اور ویرات کو لی میں سے کوئی کردوانی زیمپ آر ماتش